بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نواز شریف پانچ فی وار وزیراعظم بن کر کون سا تیر مار لیں گے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نگران حکومت میں بیٹھے اپنے بندوں کے ذریعے پی آئیے خریدنا چاہتے ہیں ہم یا صاحب کو پی آئیے خریدیں نہیں دیں گے مجھے اب سمجھ آئی ہے اس بار نظر پی آئیے پہ ہے اس کے بعد شہر ریلوے پہ ہو پھر سٹیل میل پہ ہو سبحان اللہ بلاول بھٹو زرداری تمہارا شکریہ لیکن پی آئیے نہیں خرید سکیں گے آپ کی مہربانی ہے بادہ پورا کرنا اپوزیشن میں بھی ہو اگر مت خرید دے دینا لیکن اس بات کا تو کوئی علاج نہیں نا کہ پی آئیے کی جگہ نواز شریف صاحب نائیے بنا لیں گے نواز انٹرنیشنل دیئر لائنز پھر کیا کرو گے پھر تمہارا قانون کیا کرے گا پھر تمہارا آئین کیا کرے گا منی ٹریل کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اچھا بات سنو اگر نون لیگ بن سکتی ہے تو اینا یہ کیوں نہیں بن سکتی یہ دندے ہیں بھائی سیاسی جماعت بھی ایک کمپنی ہے ان کی اتفاق فانڈری پرانے دن بنے کی ہے سبحان اللہ اچھا یہاں ایون فیلڈ بنے ہیں سرے محل بنے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو کر لیں گے وہ آپ نا بلاول بنانے دینا ویل بی گریٹ فول شاباش بری گوڈ جی ٹھیک ہے امیر جماعت اسلامی سراجو الحق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دو خاندانوں نے سات بار حکومت کی خود خوشال ہو گئے ملک کو بدحال کر دیا اس میں کون سی نئی خبر ہے بھئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سراجو الحق ابھی کڑھنا چھوڑ دیں یہ لوگوں کو دیکھو بات سونا ان دو خاندانوں نے اگر سات بار پاکستانی عوام کو ظلیل و خار کیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آئی اور اب بھی اگر نہیں آتی تو پھر ان کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے میں دیانت داری سے وہ ہاتھ دو گئی یار کسی جانور کو کسی اہمی میں کیا لفظ بولوں گا وہ ایک بار دو بار تین بار وہ کہتا ہے لانت بھیجو گھٹیا سے گھٹیا آدمی کے ساتھ اب میں اس بے کرو ایک بار دو بار تین بار ہو کہتا ہے لانت ہے یار یہ کو میرا رازق تھوڑی ہے تو جو ساتھ بار ان کے ہاتھوں ظلیل ہوئے ان کو پھر اگر اکل نہیں آئی تو مجھے تو ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے سراجلہ صاحب آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر اچھا کچھ نہیں کر سکتے گھروں میں بیٹھے رہو بائیکارٹ کرو اس طرح کہ منہو سیلیکشن کا جس کے نتیجے سے کبھی کچھ نہیں نکلا ایک بار نکلا تو بنگلہ دیش نکلا وہ یار اپنی تاریخ پر ہی گھوڑ کر لو مجھے اتنے ڈھیٹ بے شرم لوگ ہیں ہم ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی ایک بار نتیجہ نکلا الیکشن کا اور نتیجہ کیا تھا بنگلہ دیش اس کے بعد بھوک ننگ کے علاوہ کچھ نکلا ہو یہ لولیس نیس یہ وہ سارا حضرت صاحب پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ محضر ممالک میں سیولینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ ٹیکنیشنز جو ہوتے ہیں نا پروفیشنلز ٹیکنیشنز ان کی حدود ہوتی ہیں مثلا میں نے اگر فیزکس پڑھی ہے تو میں پھر بار کی دنیا سے کٹ گیا اگر میں واقعی اس میں میں نے جسے کہتے ہیں نا مہارت حاصل کی اچھا میں کسی اس طرح کے سیر یا سبجیکٹ میں چلا گیا میں لاؤ میں گھس گیا تو پھر میں باقی ایریاز میں اقالی جا گیا یہ قیمت ہوتی ہے جو ایک ہائے پروفائل پروفیشنل کو ادا کرنی پڑتی ہے جب آپ ایک جگہ میں گھس جاتے ہو پھر آپ باقی طرف سے آپ خانے آپ کے خالی ہو جاتے ہیں اچھا اب سلمان اکرم ڈاڈیا نے بات کی ہے کہ محضر ممالک میں سیولینز کے لیے فوجی عدالتوں کا تصور نہیں اچھا ایک شرط تو خود لگا دی ہے جی اب راجہ صاحب میں یہ آپ کی پرجہ کیا کریں آپ نے شرط لگا دی ہے محضر کی تو آپ کی تو گفتگوئی ریلیمنٹ ہو گئی یہ ساری یہ محضر قومہ میں ہوتا ہے دو دو سال بچوں کے ساتھ زیادتی انسانی ساروں کے ساتھ فوٹبال کھیلنا انتڑیاں نکالنا گھٹو پھانسی کھیس سماعت کے عباری بارہ سال بعد یہ محضر دنیا میں ہوتا ہے مجھے بتائیں خودکشی کرتی ہیں ماں یا باپ فاقوں کی وجہ سے یہ محضر دنیا میں ہوتا ہے محضر دنیا آپ نے اپنے اندر کہاں سے ڈھونڈ لی کہ محضر دنیا میں یوں نہیں ہوتا تو کیا ہم محضر دنیا ہیں آپ بتا دیں اگر ہیں تو پھر ضرور ہوگا یہ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ ابھی محضر ہونے میں کے لیے انتدار کریں دو ڈھائی تین سو چار سو پانچ سو سال کا ختم محضر ممالک میں سیویلینز کے لیے تصور نہیں ہے بھئی محضر میں نہیں ہے نا اور میں نے جو اتنی چیزیں کی نبائی ہیں کروڑوں بیروزگار ایک طرف ایون فیلڈ اور سرے محل چل رہے ہیں دوسری طرف نہ کھانے کو روٹی ہے نہ سونے کو اپنی چھت ہے کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے یہ محضر دنیا ہیں تو جب محضر ہو جائیں گے تو ہم یہ کام بھی کر لیں گے آپ فکر نہ کریں آپ اپنی پیکٹس چاریئے ہیں حسن صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افصل چند کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا آپ یقین کرو جب یہ خبر چھپی ہے مجھے یقین نہیں آیا جب یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی ہے تو مجھے یقین نہیں آیا اور میں بہت خوش ہوں کہ ندیم افصل چند نے میری حیرت کی لاج رکھ لی کوئی خاندانی آگا بھی جس کے پیچھے کوئی تربیت ہو وہ نہیں کر سکتا اس نے کہا ہے کہ ہمارا مجھے اپنے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا نہیں ہم سب کو ہمارے بڑوں نے ایسا کرنا نہیں سکھایا ہمارے بڑے وہ ڈیڑھ ہزار سال پرانے جن کو گفتگو میں تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں عمل میں زیرو ہیں صرف ندیم افصل چند کے بڑوں نے نہیں ہم سب کے بڑوں نے ہمیں یہ عدب آداب سکھایا یاد رکھنا بہت خوبصورت اس طرح کے پولیٹیشن ہونا اس طرح کے رویے والے اس طرح کی سوچ والے اس طرح کی گریس والے یہ ملک پانچ سال میں کہاں سے کہاں چلا جائے لیکن ہونا نہیں پچھلے گاندہ سے جان چھڑاتے چھڑاتے اور میرا خیالہ ایک آدم مصل ماری جائے حسن صاحب مولانا فضل رحمان نے الیکشن کمیشن سے زرداری کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے جس میں آصف زرداری نے کہا تھا کہ ستابق چیئرمن پی ٹی آئی نے افغانوں کے شناختی کارٹ بنوا کر ان کے ووٹ ریجسٹر کرائے کی پی کے میں جالی ووٹر لسٹیں بنائی گئی ہیں اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مولانا ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کر لیں ویریفائی کر لیں لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جالی ووٹر لسٹیں کو نئی بات ہے جالی تو جالی ہے وہ سرد پار سے ہو یا سرد کے اندر سے ہو یا مردوں کا چاہے ووٹ بنے ہوئے ہوں ہماری تو یہ بھی روایت ہے اچھا وہ بنائی گئی ہیں تو جاؤ سولہ ماہ پی ڈی ایم کی حکومت آپ کے رشتہ دار گورنر تو جھاکا مارتے رہے ہیں آپ یہ جو آپ زرداری صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا چلا اتنی بڑی واردات اتنی سنگین واردات کی کی بھی کس نے آپ کے دشمن نے جسے آپ کم از کم دشمن سمجھتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دشمنی سمجھتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو بھئی آپ نے کیا کیا کر رہے تھے حضرت چاند اپنے مخصوص جو کام سیاست دان کرتے ہیں ان کے علاوہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کو نہیں پتا چلا آپ نے ختم کیوں نہیں کی سولہ مینے کیا کرتے رہے ہو خدا کا خوف کرو وہ جیل میں بیٹھا ہے تمہارے اصحاب پہ سوار ہے آپ کا اپنا کوئی بندبست کرو وہ روز کوئی نہ کوئی فضول بے منی لغب بے بنیاد قسم کے بیان داگے بغیر ان کو رات کو نیم نہیں آتی دن کو چین نہیں آتا خواب برے برے آتے ہیں ہڈ بڑا کے اٹھ بیٹھتے ہیں پھر بیان دے دیتے ہیں چھوڑو ان لوگوں کو حسن صاحب بریشٹر احتزاز حسن صاحب نے ایک کتاب کی تعرفی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ ایک سو بیس بلین ڈالر اسی خرب روپے کرس لے کر ہم کھا چکے ہم نے ڈکار نہیں ماری مگر اس کی کوئی نشانی دھرتی پر نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی رقم یہاں کہاں استعمال ہوئی اب ہماری چار پیڑیاں یہ کرس ادا کرتی رہیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اعلان کرتا ہوں کہ اتداز آسن جو ہیں میرے بڑے بھائیوں کی ترے ہیں وہ بہت انسپارنگ پرسنیلٹی پاکستان کے اگر پرائیڈ دیکھا جائے جو چند لوگ موجود ہیں ان میں شاید وہ سرف ایرست ہوں گے ٹھیک ہے خوبصورت انسان ہر ادبار سے انٹلیکچولی پروفیشنلی ساؤنڈ کمال ہے لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ڈکار نہیں ماری اتداز بھائی ڈکار مارا ہے بار جا کے آپ نے سنا نہیں ایون فیلڈ سے لے کے سر محل تک اس سے بڑے بڑے ڈکار ہونے وہ جو ان کے صاحب ذات گار وہاں خربوں آپ نے کہا ہے نا کہ اتنے خرب لے کے تو ڈکار نہیں مارا وہ جو خربوں کا وہاں پروپٹی کا کار وہاں پروپٹی ڈیلر ہیں وہاں ہماری زبان میں جنہیں ریالٹرز وہ ریالٹرز کہتے ہیں وہاں پروپٹی ڈیلرز ہیں تو ان کا حرد عربوں کروڑوں عربوں خربوں کے جو سودے سال میں وہ کرتے ہیں وہ ڈکار ہی ہیں وہ ہمیں یہاں بیٹھ کے سنائی نہیں دیتے پہلی بات دوسری بات جو اتداز بھائی نے کیا ہے کہ ہماری چار پیڑیاں یہ کرد اتاریں گی میں ابھی سے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اگر چار بھی اتار لیں چار نہیں چالیس بھی نہیں اتار سکیں گی کیونکہ یہ سلسلہ رکھتا دکھائی نہیں دیتا اور نئے چوری لانے شروع کر دو کوئی جن کے پاس اتنا ڈکیتیوں کا اتنا بھیانت تجربہ نہ ہو ہمیں پکڑ لو کوئی سابق وائس چانسلر کو یہ بغیرہ بغیرہ پتہ تو ظاہر ہے ایجنسیز کس ہر ایک کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے ہر ایک کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے یہ کتنا خوشاندی ہے یہ کہاں بکتا ہے کیا اس کی پی آر کیا ہے اس کو جو یہ جو بڑا سوشل سوشل آئیز کرتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے یہ اس کا ٹوٹل گھند کیا سب پتہ ہے پاکستان کی دیکھو ہماری ایجنسیز بغیرہ جو ان کی بڑی شورت ہے اور کوئی نئے چور لیا ہو یہ تو اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کہ پڑچھا اتار کے لے جائیں پتہ نہیں لگتا ہے ایک زمانے میں سنو ذرا لائٹر سائیڈ پہ چلتے ہیں ایک ہوتے تھے بانکے وہ ایسی چھوری مارتے تھے کہ مثل میں جا رہا ہوں انہوں نے میرا پیٹ چاک کر دیا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے دوسرا چپکے سے بھیڑ میں راش میں اس کے اپنا وہ مار گیا ہے انتہائی تیز دھار آلے سے پیٹ اس کا ہلکا سا چیرہ دے گیا ہے مجھے چیرہ لگ چکا ہے میں نے کرتہ پہنا ہوا ہے چیرہ گیا ہوں میں مجھے نہیں پتا جیسے شیو میں نہیں بعض اوقات ہوتا پتہ نہیں لگتا اچھا وہ جو چیرہ ہے وہ سو پچاس دو سو چار سو پانچ سو قدم کے بعد وہ دھماکے سے پھٹ جاتا ہے انتڑیاں بار اب بات سنو ہم تو ایسے پانکوں کے ہاتھوں لوٹ رہے ہیں کوئی نئے بندے لاؤ یاد تو ایکسپرٹس ہیں کہتے تجربہ بڑا ہے تجربہ کس بات کا ہے خدا کا واسطہ تجربہ ایسی بات کا ہے اور یہ جو میں نے پیٹ چاک کرنے کی بات کی ہے تاریخی بات ہے کتابوں میں لکھی ہے ہلکا سا چیرہ سو دو سو قدم آہستہ آہستہ وہ زخم کھلتا ہے پتہ نہیں لگتا دھماکے سے پیٹ پریشر بڑھتا ہے پھٹتا ہے سارا کچھ بار یہ وہ فنکار ہے